اللہو 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 زہرین کی نماز کو بھی ادا کرنے والے ہیں زہرین کی نماز کے ساتھ وقوف عرفات شروع ہو جاتا تھا عرفات کی دعائیں شروع ہو جاتی تھیں ایک عجیب روحانی کیفیت لوگوں پر تاریخ ہوتی ہے اور اسی روز عرفات کے اندر جب دعائے عرفات کی تلاوت ہوتی جو آج ہم تلاوت کرنے والے ہیں اس وقت کیفیت اور عروض کے اوپر پہنچ جاتی ہے لیکن اسی روز عرفات کے اندر میدان عرفات چوتھے امام امام دعا کے اندر مصروف ہے کہ امام کے کانوں کے اندر ایک آواز آئی اور آواز کس کی ہے کہ کوئی شخص ہے جو مانگ رہا ہے کسی سے مانگنے والا شخص ہے سائل ہے سوالی ہے میدان عرفات ہے روز عرفہ ہے چوتھے امام ہے ایک مرتبہ امام نے آواز سنی امام نے اپنی دعا کو روک دیا اور دعا کو روکنے کے بعد یہ پیغام کیوں دیا جا رہا ہے کہ روز عرفہ کی امپورٹنس کو سمجھنا ہے کہ آج ہم نے خدا سے کیا مانگنا ہے امام نے دعا کو روک دیا اور شخصی طرح متوجہ ہوئے اور ایک جملہ کہا جو تاریخ کا حصہ بھی بنا اور آج کے دن کے فضائل میں سے ایک فضیلت کا جملہ بھی بنا کہ وائے ہو تجھ پر لانت ہو تجھ پر کہ آج کے دن بھی تو غیر خدا سے مانگ رہا ہے یعنی آج کا دن تو وہ دن ہے کہ جس دن خدا سے ایسے مانگا جائے کہ پروردگار عالم بے پناہ حینایت کرنے والا ہے آج کا دن تو وہ دن ہے کہ اگر آج کے دن کسی ایسے بچی کے بارے میں بھی دعا مانگی جائے جو ماں کے پیٹ کے اندر موجود ہو پروردگار عالم اسے بھی بدبخ یا خوشبک بنا دیا کر دیا روز عرفہ کی اہمیت چوتھے امام کا یہ جملہ یہ میدان عرفات کے عنوان سے اور دوسرا جملہ میدان کربلا کے عنوان سے کہ کربلا میں اب بھی لوگ پہنچے ہوں ہیں ماشاءاللہ آپ کے شہر سے بھی بہت سارے لوگ گئے ہوں گے پاکستان سے بھی بہت سارے لوگ گئے ہیں دنیا کے مختلف کونوں سے لوگ پہنچے ہوئے ہیں اور واقعا خوش نصیب ہے اب معصوم کا عجیب جملہ ملتا ہے صادق اہل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اکمرتہ دروت پڑی محمد و آل محمد ایک جملہ جو چھو چھتے امام کا جملہ ملتا ہے روز عرفہ نے امام حسین کی زارت کے دباس یہ بات ذہن میں رکھئے گا روز عرفہ وہ دن ہے جس کے بارے میں یہ تاریخ کا بھی جملہ ہے روایتوں کا بھی جملہ ہے ماہ مبارک رمضان میں شب قدر میں کہا جاتا ہے اپنے آپ کی گناہوں کو بخشواؤ اپنے آپ قخدا کی بارگاہ میں مغفرت حاصل کرواؤ یہاں تک روایت کا جملہ ملتا ہے کہ اگر کسی شخص نے ماہ مبارک رمضان کو چھوڑ دیا ماہ مبارک رمضان میں نہ بخشوا سکا تو اب کیا ہوگا یہ شخص محروم ہو گیا کہ اب یہ اس وقت تک بخشا نہیں جا سکتا کہ جب تک روز عرفہ میدان عرفات میں نہ پہنچ جائے یعنی روز عرفہ کی امپورٹنس یہ ہے کہ رمضان کے اندر ٹھکرایا ہوا اگر کسی مقام پر شفایابی پاتا ہے یا بخشش پاتا ہے تو وہ روز عرفہ ہے کہ یہاں تک کہ وہ میدان عرفات میں پہنچے خدا کی بارگاہ میں یا بعض موریخین اس انداز سے انٹرپیٹ کرتے کہ کربلا کے اندر امام حسین کے روزے پر پہنچ جائے اور خصوصی کرم ہے امام حسین کے روزے پر یوم عرفہ پہنچنے والوں کے لئے یوں تو سال کی بے شمار مخصوصی آپ امام حسین کے حرم میں کرتے ہیں لیکن روز عرفہ کی اعتبار سے روز عاشور کی اعتبار سے خاص طور پر روایت اس انداز سے موجود ہیں کہ ان دونوں مخصوصیوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا عربعین ایک ریچول بھی بن چکا ہے عربعین کے بارے میں کچھ روایتیں بھی موجود ہیں بہت زیادہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ عربعین پر پہنچے لیکن میں ریکمنٹ کروں گا کہ جو ایک مرتبہ عربعین کر لے یقینی طور پر جانا چاہیے اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے ووک کرنے کی جانے کی لیکن میں کہوں گا کہ ایک مرتبہ روز عرفہ کی زارت بھی ضرور کرے روز عاشورہ کی زارت بھی کرے بلکہ ہر وہ دن جو امام حسین کے ساتھ زارت کے اعتبار سے مخصوص ہے نصف رجب ہو گیا پہلی رجب ہو گیا نیمہ شابان ہو گیا شب قدر ہو گیا ہر ایک اعتبار سے امام حسین کی زارت کو انجام دیا جائے کیونکہ یہ ساری کی ساری مخصوصی ہیں ان کے بارے میں روایتیں وارد ہوئیں لیکن روز عرفہ کے اعتبار سے خاص جملہ ملتا ہے کہ جو شخص امام حسین کے حرم پر پہنچ جائے روز عرفہ معصوم کا یہ جملہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ مولا فرماتے جو روز عرفہ امام حسین کے حرم میں پہنچ جائے ظاہر بن جائے روز عرفہ امام حسین کی زارت کرنے والا یہ ساری بات اس لئے بھی کر رہا ہوں کہ آج کے دن کا ایک اہم ترین عمل ہے زارت امام حسین کہ معصوم کا جملہ ہے کہ ہزار حج ہزار عمرے کا سباب پروردگار عالم انعیت کرے گا جو روز عرفہ امام حسین کی زارت پڑتا ہے شب قدر میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے مسافحے کا سباب روز عرفہ ہزار حج ہزار عمرے کا سباب بلکہ روایت کا جملہ تو یہ ہے کہ امام محسون فرماتے چھٹے امام کا جملہ اس انداز سے ملتا ہے کہ ایک لاکھ حج امام زمانہ کی معیت کے اندر ایک لاکھ عمرے پیغمبر خدا کے ساتھ کرنے کا سباب ملتا ہے ایک لاکھ غلام حضات کرنے کا سباب ملتا ہے ایک لاکھ گھوڑے راہ خدا میں حدیہ کرنے کا سباب ملتا ہے کہ سبی خدا کی راہ میں سبیل کر دیئے روز عرفہ کے دن جو امام حسین کے حرم میں پہنچ جائے اب روایت کا عجیب جملہ ہے پہلا جملہ میں نے میدان عرفات کے دباس سے کہا تھا کہ چوتھے امام نے جملہ کہا کہ آج کے دن شقی یا بدبخت یا خوشبخت ہو جائے کرتا ہے وہ بچہ جو شکم مادر کے اندر بھی ہوتا ہے اگر اس کے بارے میں بھی دعا مانگی جائے تو خدا کی بارگاہ سے مل جائے کرتا ہے اور تو آج غیرے خدا سے مانگ رہا ہے اور پھر دوسرا جملہ کربلا کے اعتبار سے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص روز عرفہ امام حسین کے حرم میں پہنچتا ہے پروردگار عالم کربلا کے زائروں پر پہلے رحمت کی تجلی کیا کرتا ہے بعد میں میدان عرفات والوں پر رحمت کی تجلی کیا کرتا ہے